ویلکم دوستو بڑی خبر کے بارے میں بات کریں گے جو کس وقت آ رہی ہے شاہین باغ سے جیہاں گودی میڈیا نے اپنے نیوز چینل پہ شاہین باغ خالی ہو رہا ہے ایسا کر کے نیوز چلایا ہے لیکن یہ نیوز سراصل غلط ہے ابھی بھی شاہین باغ میں جیسے پہلے پروٹیسٹ چل رہا تھا ویسے ہی ابھی چل رہا ہے اور تو اور شاہین باغ کو 1947 کے بعد کا سب سے بڑا پروٹیسٹ مانا جا رہا ہے جہاں عورتوں نے اتنی زیادہ تعداد میں شرکت کری اور کسی خانون پر اپنا پروٹیسٹ کرا انڈیپینڈنس دے کے بعد پہلا ایک پروٹیسٹ ہے جس میں شاہین باغ کو اتنا بڑا درجہ دیا گیا ہے یہ ضرور مانا جا سکتا ہے کہ کورونا وائرس کے ڈر سے ضرور وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل میں کہیں نہ کہیں اس بیماری کا خوف ہوگا کہ کہیں یہ بیماری ان کو نہ لپیٹے میں لے لے بھیڑ بھڑ کے علاقوں سے پہلے ہی گورنمنٹ نے لوگوں کو الگ رہنے کو کہا ہے اور وہیں دوسری طرف جو ماسک ہے کورونا وائرس سے بچنے کے لیے پہنچ چکا ہے پانسو سے ہزار روپے ریٹ میں لوگ پاگلوں کی طرح اس ماسک کو خریدنے کے لیے مارکٹوں میں دوڑ رہے ہیں اور پہن پہن کر کے راستوں میں گھوم رہے ہیں وہیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس ماسک سے اتنا فرق نہیں پڑے گا جتنا فرق آپ کے ساپس اترہ رہنے سے دکھاتے آپ کو ایک ڈاکٹر صاحب کی ریپورٹ جنہوں نے خود اس بات کے بارے میں کھلا سا کیا ہے نویum کسی کامید کنید کرانے کے لیے Ja پچھیکٹ از میں مارک کشفتی ہیں ہی جو ہی چیز ہوں نیکی دیکھیں پیشت حملہ اگران میں دیکھم میں آگے 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 پیشت کام کے لیے مجھے پیشت کسی کامید ہے اور وہاں تینکت ہے کہ اچھے پیشت کامید 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 کرhuhنے کامید جو کی ایکشلی یونائٹیڈ سٹیٹ ریلیجس رائٹ کے بارے میں بات کرتا ہے دو دن پہلے ہوئی میٹنگ میں براؤن یونیورسٹی کے آشتوش ورشنے نے اپنے بیان میں انڈیا کے مسلمانوں پر ترس کھاتے ہوئے کہا کہ سی اے قانون سے انڈیا کے مسلمانوں پر بہت بڑا پہاڑ توٹنے والا ہے اور اس قانون کی وجہ سے بہت سارے مسلمان بھی بیگر ہونے کے کگار پر کھڑے ہیں تو وہیں پروٹیس ابھی اس وقت بھی جاری ہے تاکہ اس قانون کو رت کیا جائے لیکن سرکار کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی ایکشن یا کوئی بھی بات نہیں کی گئی ہے سپریم کورڈ بھی حرکت نہیں کر رہا ڈلی کے شاہین باگ کتنا ممی میں بھی شاہین باگ ہے اور وہاں بھی اس وقت سٹیزن امینمنٹ ایکٹ پر پروٹیس جاری ہے وہیں کل کی خبر کے مطابق پولیس نے وہاں عورتوں پر لاتھی چارچ کری ہے اور چھتیس سے زیادہ عورتوں کو گھائل بھی کرا ہے نیشنل میڈیا اس چیز کو کیوں نہیں بتاتا ہے کیوں لوگوں سے یہ بات چھپاتا ہے اس بارے میں تو ہم سبھی جان چکے ہیں لیکن پھر بھی عورتوں پر ظلم ایک بہت بڑی چوٹ ہے انسانیت پر آگے خبر حیدر آباد سے آ رہی ہے جیہاں تیلنگانا سے ریزیلیشن پاس ہونے کی خبر آ رہی ہے جیہاں سٹیزن امینمنٹ ایکٹ این آر سی اور این پی آر پر تیلنگانا بھی اپنا ریزیلیشن پاس کرے گا ایسا انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ فرام ڈے ون جب سے یہ قانون لاغو ہوا ہے آسود الدین او ایسی وہاں کے شروعات سے ہی سٹیزن امینمنٹ ایکٹ این آر سی اور این پی آر کو ریجیکٹ کروانے کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور اب ایسی خبر معلوم ہوتی ہے کہ ان کا یہ مشن کہیں نہ کہیں سکسیسفل ہوگا خبروں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیا کریں ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں